اگر آپ اپنے لائف سٹائل میں ریڈیکل چینجز لے آئیں بہت بڑی تبدیلیاں لے آئیں اتنی بڑی تبدیلیاں لے آئیں جن بڑی تبدیلیاں سے آپ بائپولر ڈسارڈر میں گئے تھے اگر آپ اتنی بڑی تبدیلیاں پھر لے آئیں تو آپ بائپولر ڈسارڈر سے نکل بھی سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی دعائی نہ کھانی پڑے یہ بھی فگر آؤٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ لوگ ملک سے بار جاتے ہیں پردیس جا کے تو سیٹل ہوتے ہیں تو کافی بڑی تبدیلیاں لاتے ہیں تو پھر وہ پردیس جا کے سیٹل ہوتے ہیں اور پھر وہ پردیس سے واپس پاکستان آ کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس سے بڑی تبدیلیاں چاہیے کہ جو چلے جاتے ہیں وہ آ نہیں سکتے جو جانا چاہتے ہیں وہ جا نہیں سکتے کیونکہ اس سے بہت بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی طرح ایک بہت شاندار سرچ ہے جو کہ ڈاکٹر آرنش کی ریسرچ ہے ڈاکٹر آرنش ہارورڈ میڈیکل سکول کے ایک ڈاکٹر ہیں جو میاں بیوی ریسرچ بڑی کرتے ہیں اور چالیس سال کی ریسرچ کے بعد انہوں نے اس کو شائع کیا ریسرچ کو اس ریسرچ کا نام ہے انڈو ایٹ یعنی کسی چیز کو انڈو کرنا جو ہو گئی ہے اس کو ختم کرنا جیسے ڈائیوٹیز ہو گئی ہے تو اس کو انڈو کرنا دل کی بیماری ہو گئی ہے تو اس کو انڈو کرنا اور ان کا خیال ہے کہ بہت ساری پرائمری کرونک انلیسز کو انڈو کیا جا سکتا ہے اڈکشن کو انڈو کیا جا سکتا ہے اور بائپولر ڈیس آرڈر کو انڈو کیا جا سکتا ہے شکیزوفرینیا کو انڈو کیا جا سکتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے تو اس کے ساتھ ایک تفصیلی جواب بھی ہے کہ بہت بڑے اقدامات کرنے پڑیں گے اگر آپ بائپولر ڈس آرڈر کو انڈو کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایڈکشن سے بھی بڑے تبدیلیاں ہیں بڑے اقدامات ہیں ایڈکشن بھی آپ سے اتنے اقدامات کا تقاضہ نہیں کرتی جتنا کہ بائپولر ڈس آرڈر آپ سے اقدامات کا تقاضہ کرتا ہے جن کے بعد آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے آپ نومل ہے کیونکہ یہ جنیٹک ڈس آرڈر ہیں اور بہت سارے خاندانوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے اور اس خاندان میں ہر بندے کو بائپولر ڈس آرڈر نہیں ہوتا اس خاندان میں زیادہ تر لوگ بائپولر ان آرڈر ہوتے ہیں اور وہ نام بنا رہے ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک بندہ بائپولر ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے اور وہ کام دکھا رہا ہوتا ہے وہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جس سے ساری فیملی پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی بڑی عجیب و غریب نشانیاں ہیں ایک نشانی ہے کہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جبکہ خوشی کی وجہ نہ ہو تو وہ کبھی کبھی بے پناہ خوش نظر آتا ہے جبکہ عام آدمی خوشی کی وجہ کے ساتھ خوش رہتا ہے ویسے کو بہت زیادہ وہ خوش نہیں رہتا تو بائی پولر ڈیس آرڈر والا بندہ اپنے اندر سے خوشی کا ایک ایسا سرچشمہ تلاش کر لیتا ہے کہ وہ ہواوں میں اڑتا ہے اور دوسرے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ خوشی بھی ایک دوسرے کو مدد کرتی ہے تو جب کوئی بندہ بہت خوش رہتا ہے تو اس کے قریب سے جو بندہ گزر جائے گا وہ بھی خوش ہو جائے گا پھر یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ بہت خرچہ کرنے کا ماہر ہوتا ہے یعنی خرچہ کرنا تو اس کے بائی ہاتھ کا کھیل ہے کہ جو پیسے آگئے اس نے لٹا دینے اس کے ہاتھوں میں سراہ ہوتے ہیں جو ویلڈ کرانے پڑتے ہیں ویلڈنگ ہو جائے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں ویلڈنگ کے بغیر ہاتھوں کے سراہ نہیں ٹھیک ہوتے آپ واقف ہے کسی ایسے بندے سے جس کے ہاتھوں میں سراہ ہوں اور بس پیسے گر رہے ہیں ان سراہوں میں سے اچھا اب ایسا بندہ دوسرے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں جو ہر موقع پہ آگے بڑھ کے خرچ کرتا ہے اور دوسروں کو خرچہ کروانے کا موقع دیتا ہے مطلب ایسا بندہ جو ہے بڑا پپلر ہو جاتا ہے جو پیسہ کھلا خرچ کرتا ہے جہاں جائے گا وہ آگے بڑھ کے بل دے دے گا اور دوسرے لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے تو لوگ اس کے بڑی واہ واہ کرتے ہیں ایسا بھی کوئی ہے جو بہت خرچہ کرنے کا شکین ہو میں اس سے دوستی کر لوں تو توفے دینا دور پار کے رشتہ داروں کو بھی یاد کر کر کے توفے دینا میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو پاکستان سے اٹھ کے بنگکوک جاتے ہیں صرف کوئی چاکلیٹ خریدنے کے تاکہ واپسی پہ اپنے رشتہ داروں کو بانٹ سکیں بیٹھے بٹھائے بنگکوک کی فلائٹ بک کرا لیتے ہیں جا کے تو وہاں سے چاکلیٹ لے کے آئیں گے سارے رشتہ داروں کو بانٹیں گے یا پھر وہ جتنے بھی ملنے جلنے والے ہیں ان کو توفے دیتے ہیں وہ سڑک پہ ٹرک کھڑا کر دیتے ہیں جس میں آٹے کی بوریاں ہوتی ہیں تو لوگ آ کے اس میں سے ایک ایک بوری لے جائیں ایسے کاموں کا بھی ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کی بھی بڑی واہ واہ ہوتی ہے بڑے نیک نام ہوتے ہیں لیکن ایکچلی ان کے اندر جو ایک بیماری ہے وہ پوش کر رہی ہوتی ہے یہ کام کرنے کے لیے وہ اس کے بینیفیشری ہیں وہ اس کو بیماری نہیں ماننے گے جن کو فائدہ ہوتا ہے وہ اس کو بیماری نہیں ماننے گے اور جو یہ کام کرتا ہے وہ بھی اس کو بیماری نہیں ماننے گا وہ سمجھے گا کہ یہ تو اچھا کام ہے ایکسیس نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے اگر آپ کے بھائی کی سالگیرہ ہے اور آپ اسے کوئی تحفہ دے رہے ہیں یا بیٹے کی سالگیرہ ہے یا کسی کا موقع ہے تو شادی پہ آپ کچھ سلامی دے رہے ہیں تو وہ ٹھیک بات ہے لیکن اگر آپ دور پار جہاں کوئی آپ کا رشتہ ناتا نہیں بنتا وہاں آپ یہ کر رہے ہیں یہ گفٹنگ کرنا گفٹنگ لف بومبنگ میرا ایک دوست ہے جو سویزر لینڈ میں بہت بیل سیٹلڈ تھا تو وہاں سے پاکستان اس وجہ سے آ گیا کہ وہاں اس کو غریب نہیں ملتے تھے کوئی جن کی وہ مدد کر سکے تو وہ پاکستان آ گیا تاکہ وہ غریبوں کی مدد کر سکے صرف اس لیے چھوڑ کے آ گیا سویزر لینڈ جب آپ خود ہی اس کے ساتھ کنڈیشنز لگا رہے ہیں تو پھر بیماری نہیں ہو لیکن آپ کنڈیشنز ہٹا دیں اندہ دھن جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ تو بیماری ہوتی ہے اسی طرح محبت کا اظہار لف بومبنگ جس کو کہتے ہیں کہ دوپیر کو ملے دو بجے تک دوستی ہو گئی پانچ بے تک میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور رات آٹھ بجے جو ہے بریک اپ بیماری ہم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے تکلیف نکلتی ہے جس سے تکلیف نکلتی ہے وہ بیماری ہے دیکھیں جیسے ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ آپ محبت کرتے ہیں تو اس کی بھی اوورڈوز سے پرہیس کریں اوورڈوز ہے محبت کے اظہار کی اوورڈوز بیماری ہے یہ آپ کو اور دوسرے بندے کو تکلیف میں مبتلا کر دے گی لیکن محبت جتنی بھی کریں وہ انکنڈیشنل ہونی چاہیے وہ اس وقت نہیں ہونی چاہیے جب کوئی آپ کو برگر کھلائے تو آپ کو محبت ہو اور جب برگر نہ کھلائے تو آپ کو گسائے شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے